گجر کلیان سبح چمبہ کا جنرل ہاؤس شنیوار کو آئیوجیت کیا گیا جس کی ادھیکشتہ سبح کے پدھان حسن دین نے کی اس دوران سرکار سے ون ادھکار ادھینیم کو پربھاوی طریقے سے لاغو کرنے کی مانگ کی گئی اس ادھینیم کے تحت گٹھت کمیتی کے لمبت معاملوں کے نپٹالے کی بھی مانگ کی گئی سرکار سے گجر سمودائے کے لوگوں کو مکھیالائے میں آواسیہ سویدھا کے لیے گجر بھون کا نرمان کروانے کی بھی مانگ کی گئی اور بھون کے لیے لینڈ ٹرانسفر کی عبچارکتائیں پوری کرنے کے ساتھ بجٹ کا بھی پرابدھان مانگا گیا ساتھی گھومنتو گجروں کے بچوں کے لیے آنگنواری اور پرائمری سکول کھولنے کی بھی مانگ کی گئی جنرل ہاؤس میں سبح کی نئی کارے کارنی کا گھن بھی کیا گیا اس افسر پر جنرل ہاؤس میں گجر سمودائے کے لوگوں نے کافی تعداد میں حضہ لیا دو جولائے 2018 کو گجر سمودائے کا ایک جنرل ہاؤس جو ہے کمیٹی ہاؤل چمبا میں آئیوجت ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 15 جسمبر 2018 کو جلہ بھر کے سبھی گجر سمودائے کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور گجر کلین سوا کی جو ہے نئی کارے کارنی کا گھن کریں گے تو آج ہم اور جلہ سے یہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ابھی دو ہمارے آ رہے ہیں راستے میں تو سر سمودائے سے کارے کارنی کا گھن کیا جائے گا اس میں جو ہم سرکار سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں ہماری دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں سب سے پہلے تو فوریسٹ رائٹ ایکٹ کی بات ہم کر رہے ہیں جس کے لئے گجر کلین سوا دو آجار آٹھ سے لگتا لڑائی لڑ رہی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سٹیٹ گورنمنٹ نے اس کو امیلیمنٹ بھی کر دیا ہے لیکن پرشاسن جو ہے اس کو ایفیکٹیوی جو ہے ایمپلیمنٹ جو ہے گراؤنڈ لیول پہ نہیں کر رہا ہے تو اس میں ہم یہاں اس ڈیمانڈ کریں گے یہاں سے ایک ڈیمانڈ چارٹ بنا کے سی ایم صاحب کو بھیجیں گے ڈیس صاحب کے تھو کہ اس کو جو ہے جو ایف آرسز بن گئی ہیں اور جن ایف آرسز نے اپنے دعوے جو ہیں وہ سابڈیوی لیول پہ پیش کی ہیں جیسے ہمارے سلونی ایسٹین سلونی کے پاس 52 کے قریب جو ہے ہماری کلیم فائل پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جبکہ ایک یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ کو جو ہے اس کو ڈیل سی کو بھیجنا ہے اور اس کے بعد اس نے ایک مینے کے اندر اس کو دعوے جو ہے ان کو کلیم کو پورا کر کے پٹے ریلیز کرنے ہیں تو وہ ہم ڈیمانڈ یہاں سے کریں گے اور بہت ساری ایسے ریونی بیلیج ہیں جہاں پہ فوریس رائٹ کمیٹیاں یا تو بنی نہیں ہیں یا تو نام منتر کی بنی ہیں اور وہ ایکٹیویٹ نہیں ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ سرکار جو ہے پرشاسن کو یہ آدیش چاری کرے کہ سب ہی ایف آسیز جو ہیں ان کو دوارہ سے فورمٹ کیا جائے اور جو آلیڈی فورم ہوئی ہیں ایف آسیز ہیں ان کو جو ہے آویرنیس دی جائے ان کو ٹریننگز دی جائے ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دعوے جو ہے وہ کلیم کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم کئی سالوں سے جو ہے یہ سٹیٹ گورنمنٹ سے مانگ کرتے ہیں گجر کے لیان بورٹ کی میٹنگ میں کئی بار ہم نے ڈیمانڈ اٹھائی ہے ہمارے لوگ کوئی پٹھان کور سے آتے ہیں کوئی ملرکورڑا سے آتے ہیں تو پروپر چمبہ سے جب تک ان کو نیکسٹ کہیں گاڑی لینے سے پہلے ان کو کہیں ڈہارنے کے لیے جگہ چاہیے تو ایک گجر بھون کی ہم ڈیمانڈ لگاتار کر رہے ہیں سرکار نے پیچھلی گورنمنٹ نے ڈہی لاکھ پہ اس کے لیے سیکشن بھی کیا تھا لیکن گراؤنڈ لیول پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اس کی لینڈ ٹرانسفر کا کام ہے وہ کیا جائے اور اس کے لیے جو ہے موجودہ سرکار جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ سیکشن کرے اور تیسری بات جو ہے ہمارے جو ٹرائیول لوگ ہیں ہمارے لوگ جو ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں تو ان کی جو گاؤں ہیں جہاں پہ مجورٹی میں گجر سمدائے کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ سروے کروا جائے ایجوگریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور آئی سی ڈی ایس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے اور وہاں پہ جو ہے آمینواریاں کھولی جائیں اور پرائیول سکول جو ہے جہاں پہ بچے ہیں تس پندرہ بیس بچے اگر گجر سمدائے کے کہیں ہیں تو وہاں پہ سکول کی ڈیمانڈ جو ہے وہاں پہ سکول کھول ہے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ شکشہ کے ساتھ جڑیں اور ان کے جیسے سف سینٹر کے انتیام کیا جائے پرشو چکسالیوں کا انتیام کیا جائے اور ایک چمبہ بلوک میں بنمندو کلیان یوجنہ چلی ہوئی ہے جو جس کو چلی ہوئے آج پانچ سال ہوگے اس میں جو فرسٹ انسولمنٹ سینٹر گورنمی کی طرح سے ریلیز کی گئی تھی وہ اس کو بھی پرشاشن جو ہے پوری طور پر کھرچ نہیں کروئے جس میں انیومل ہیسوینٹری کے لیے اس میں پرویزن ہے اگری کلچر کے لیے ہے ہورٹی کلچر کے انڈر جو بہت ساری سکیمیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرشاشن جو ہے جو اس کے پاس بجٹ ایبل ایبل ہے اس کو پروپرلی جو ہے وہ ایمبلیمنٹ کرے تاکہ لوگوں کو فائدر ملے دیوی ہیماشل ویب ٹی وی کے لیے چمبہ سے بیورو چیف دیپک شرمہ کے ساتھ کیمرامین راکیش تھاکر کی ریپورٹ